کیونکہ یہ جو عراق میں بھی انہوں نے کوشش کی گو کہ وہ کارزائی صاحب سے ڈیل کر رہے ہیں لیکن مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ افغانستان میں ایک ان کی سوچ جو ہے بڑے ٹف لوگ ہیں اور بڑی آزاد برست لوگ ہیں آزادی چاہے کوئی بھی فورن انفلنس ہو پاکستان ہو ایران ہو برطانی ہو روس ہو امریکہ ہو وہ برداشت نہیں کریں یہ نہیں اگر امریکہ نکلتا ہے تو تالیبان ڈومینیٹ کریں گے تو تالیبان تو کبھی بھی نہیں امریکہ کا یہاں پہ سرائیب کرنے ہو افغانست بڑے بڑے نیشنلس سوچ ہیں ہم کی کامپرس شوز ہیں وہ آزادی کو بڑے رسپیکٹ کرتے ہیں غربت اپنی جگہ لیکن ان کی اپنی بائزت اور باہمت لوگ ہیں آزادی کا معاملہ تو یہ ہے کھانے کو روٹی ہو نہ ہو گن ہوگی گن ہوگی یہ گن کے بغیر آپ دیکھنا عجیب بات ہے آپ نے تالیبان کی بات کی تو اب وہی تالیبان سے یہ مہدہ کر رہے ہیں اب پچھلے ہفتے آپ کو معلوم ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے کچھ جو سینکشن لگایا تھے تالیبان کی قیادت پر وہ ہٹا رہے ہیں خود ہٹا رہے ہیں تاکہ ان سے ہم مذاکرات کے لیے حالات بہتر ہوں یہ ایک موجزہ لگتا ہے کہ ایک سپریم پاور سپریم پاور ہے میں صرف اب کوئی اس کا مقابلہ نہیں اس میں خاص طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسلے کے حوالے سے اسلے کی جدت کے حوالے سے سائنس ٹیکنالوجی اور ملٹری کے حوالے سے ایون ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی امریکہ کے قریب نہیں ہے سپر پاوروں کی باتیں کر رہا اپنی بات نہیں کر رہا ہم تو پتہ نہیں کہاں ہیں کوئی سپر پاوری رشیہ وغیرہ ان کے قریب نہیں ہیں بہت ہے اس کے باوجود اور پھر اتنے ملکوں کی سیاسی امداد حاصل کرنے کے باوجود یہ افانستان میں شکست جو ہے بلکل انسانی سوچ کے حوالے سے تو بلکل بالاتار ہے کیا آپ سمجھتے ہیں میں بھی اب وسیم صاحب کی جگہ آپ سے سوال کرلوں کہ یہ کوئی ماورائی یا جسے کہتے ہیں غیبی تائید کا معاملہ ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس کا یہ غیبی جو ہے نا ہمارا تو ایمان ہے موجزے بھی ہوتے ہیں جی جی اور جولائی اپریل انیس سو اسی کی بات ہے امریکہ کے جو تھے ڈپلومیٹس ایران نے پکڑ لیا تھے ہاں جی جی پکڑے تھے نومبر انیس سو اسی میں انہوں نے لے لیا اور وہ چار سو چوتالیس دن رہے ان کی حراست میں تو کارٹر نے منصوبہ بنایا انیس سو اسی میں کہ ان کو میں فوج بھیجوں گا ان کو رہا کرنے کے لیے انہوں نے پورا تجزیہ کیا کہ یہ جگہ ہے یہاں لینڈ کرے گا ہلیکاپٹر اور انہیں پورا ایکسپرٹس نے موسم کا چیک کیا انہیں کہ یہ موسم بلکل صاف سترا ہوگا اور بلکل کلیر ہے کوئی کچھ نہیں ہوگا جب وہ لینڈ کیا اتنا بڑا تفاان آیا اب اس میں آپ کیا کہا سکتے ہیں جو آپ نے کہا غیبی مدد تو میرے خیال میں اس میں قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے تکبر کا یہ شیطانی ایک چیز ہے تکبر سکتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں میں چاہے وہ بندے میں ہو یا ریاست میں ہو سوچ ایک ان تکبر کی غرور ان میں آ گیا تھا کہ اب ہم فیصلہ کریں کیا مسلمان دنیا میں کیا ہم فیصلہ کریں جیسے بوش نے کہا تھا جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے اس حد تک تکبر آ گیا تھا تو اللہ تعالی نے دیکھا کہ انہوں نے حکام آمکر کی اراک میں جانے میں وہاں مار پڑی اور اس کی ویسے افغانستان میں بھی حالات اور خراب ہو گئے اور پھر افغانستان میں اب طالبان کے پاس کوئی ان کی یونیفارم نہیں ہے پشوری چپل پہنتے ہیں پرانے پھٹے کپڑے ہوتے ہیں ایک جیسے آپ نے کہا بندوق ہوتی ہے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تو یہ ایک جو زبال آیا ہے یہ مغرب کا اور خاص طور پر امریکہ کا اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے ایک کتاب میں پڑھا تھا جوزف سٹیگلٹس امریکن پروفیسر ایکنامک ایکنامکس ایکنامکسٹ ایکنامکسٹ ہیں وہ انہوں نے نوبل لاریٹ بھی ہیں انہوں نے لکھا ہے تری ٹریلین ڈالر وار کہ تین کھرب ڈالر کی جنگ ہے تین کھرب ڈالر افغانستان کی افغانستان ایراک کی بات ایک کھرب میں ایک ہزار ڈالر ہے اور ہر ہفتے وسیم صاحب دھائی ارب ڈالر امریکہ اس میں خرچ کر رہے ہیں ابھی بھی افغانستان کی جنگ ہے تو اتنا بڑا جنگ کا یہ ہوا کہ امریکہ کے معیشہ تباہ ہوگی تو وہ اب ان کو زوال بھی آگئے